نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دوازار اکیس میں آج ایک مرتبہ پھر سے لڑائی ہو گئی آج کی لڑائی پاکستان قومگر کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم اور پاکستان قومگر کے ٹیم کے فاشپل حارس روف کے درمیان ہوئی یہ لڑائی کس وجہ سے ہوئی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکرپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دوازار اکیس جاری ہے سب سے پہلی لڑائی پاکستان قومگر کے ٹیم کے فاشپل حسن علی اور امید عاصف کے درمیان ہوئی تھی دوسری لڑائی پاکستان قومگر کے ٹیم کے فاشپل نسیم شاہ اور حیدر علی کے درمیان ہوئی تھی خبر سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں کیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دوازار اکیس میں پاکستانی کپتان بابا رازم نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کیا ہے بابا رازم نے آج اپنے کیریئر کی چھٹی سنچری سکور کیا جو کہ ٹی ٹونٹی میں ان کی چھٹی سنچری تھی آج کے میچ میں پاکستان کومیگر کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے پاکستان کومیگر کے ٹیم کے فاش پل ہارس روف کی صحیح درگت بنائیے ہارس روف کو آج کے میچ میں چار اور میں پچاس رنز لگے ہیں آج کے میچ میں پاکستان کومیگر کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے ہارس روف کو تین گیندوں پر تین چوکے مارے اس کے بعد پاکستان کو مگر کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم اور ہارے سلوف کے درمیان تھوڑی سی تقرار ہوئی لیکن دیگر کھلالے نے دونوں کھلالے کو دور کر دیا میچ کے بعد پاکستان کو مگر کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم جب جا رہے تھے تو اس وقت ہارے سلوف خود ان کے پاس آئے اور ان سے معذرت کی اس کے بعد پاکستان کو مگر کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے حارس روف کو سمجھایا بھی سہی